اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہودی اس وقت بہت جلدی میں ہیں میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کے اندر سارے یہودیوں نے مل کر گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھ دی ہے اور خاص قسم کی دعائیں اور خاص قسم کی عبادات کی گئی ہیں ایک خاص جگہ پر اس کی ویڈیو کلپ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو ابھی شیئر کر دیتا ہوں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارے یہودی مل کر جمع ہوئے ہیں اور سارے مل کر ایک خاص قسم کی عبادت کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر دجال کی باقاعدہ آنکھ نظر آ رہی ہے اور یہ جو جیومیٹرک سٹائل میں سٹیج کو بنایا گیا ہے یہ خاص طور پر دجالی ہتھیار ہیں اور یہ خاص قسم کی ڈیزائن سے تیار کیے گئے ہیں اور اس کی پیچھے خاص قسم کا ایک ذہن ہے ان لوگوں کو کیوں جلدی ہے یہ اپنے ایک خدا کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی دعائیں کر رہے ہیں وہ خدا کون ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ دجال کے خروج کے لیے تیاریاں کر چکے ہیں اور اس خروج کی ان کو بہت زیادہ جلدی ہے اس جلدی کی جو کچھ وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ جو میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ دو ہزار تئیس آنے والا ہے دو ہزار تئیس میں کیا ہونے والا ہے کوئی دنیا کے اندر ایسی کیا گلوبل چینج آنے والی ہے کہ دو ہزار تئیس کے آنے سے پہلے پہلے دجال جو ہے وہ خروج جاتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی تھی ان کی مدت سو سالہ جو تھی وہ پوری ہونے والی ہے اور ان کے جو معاہدے کی مدت ہے وہ ختم ہونے والی ہے اس معاہدے کے تحت ترکی جو ہے وہ ایک بار پھر اسلام کا مرکز بن جائے گا اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا مرکز قائم ہوگا اور بالکل امید کی جا سکتی ہے اور یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جب ترکی کے اندر اس کی عوام اور اس کی فورسز اور اس کی حکومت جب مل کر ایک تحریک لائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی کونے سے بھی ان کو حمایت حاصل نہ ہو ترکی پر معاہدے کی مدت ختم ہونے والی ہے اور بیت اللہ اور مسجد نبوی کی جو انتظام اور انسرام ہے اس کی بھی جو ذمہ داری ہے وہ ترکی کے پاس واپس آ جائے گی اور ترکی جو ہے وہ خلیفہ وقت کے طور پر مسلمانوں کے سامنے آئے گا اور مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی اور طیب رجب اردگان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس شخص نے ابھی جو حالیہ اس کا یہ جو دورہ تھا اس کے صدر کا انگلینڈ کا تو وہاں پر اس نے انگلینڈ کے وزیراعظم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا اور بلکل مو موڑ کر ایک سائیڈ پر چلے گئے تھے تو یہ اسلام کی فتح کا آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے غیرت کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے غیرت دکھائی ہے جو مسلمانوں کے کسی سربراہ کی طرف سے پہلی دفعہ ایسا عمل جو ہے وہ کیا گیا ہے باقی دنیا کے جتنے بھی مسلمانوں کے ملکوں کے سربراہ ہیں وہ تمام کے تمام کٹ پتلی ہیں تمام کے تمام پلانٹڈ ہیں ان کو لایا گیا ہے وہ نہ الیکٹ ہوئے ہیں وہ باقیدہ سیلیکشن کے ذریعے آئے ہیں اور سیلیکشن کرنے والی ایک ہی فورس ہے وہ ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں سپر گورنمنٹ ہے انہی کے تیعت ملکوں کا نظام جو ہے وہ آگے پیچھے کیا جاتا ہے انہی کی پلاننگ کے مطابق اس گلوبل کے اندر چینجنگ کی جا رہی ہیں فائیو جی ٹیکنالوجی لائی گئی ہے کرونا کو لایا گیا ہے حالانکہ یہ کرونا کچھ وبا وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ صرف ایک دہشت ہے میری پچھلی ویڈیو کرونا کے اوپر جو تھی آج تقریباً تین چار ماہ کے بعد میں پھر کرونا پر بات کر رہا ہوں اس وقت بھی ویڈیو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف دہشت ہے اور ساری دنیا نے زور لگا لیا کہ اس کی تحقیق کر لی جائے اس کے وائرس تک پہنچ جائے لیکن وہ کوئی نہیں پہنچ سکا تو میری وہ بات آج پھر سچ نکلی ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے ہی نہیں نہ کسی وائرس کا نام ہے یہ ایک عام فلو اور نزلہ زکام ہے اور اب تو تحقیق بھی مکمل ہو چکی ہے کہ اس کو صرف میڈیا کے ذریعے دہشت کے ذریعے پھیلایا گیا ہے جو وہ ایک میکزین ہے اس پر بھی لوگوں نے اس کے ٹائٹل پر اور اس کے جو تصویر چھپی ہے اس پر بھی لوگوں نے تحقیق کر لی ہے اس کے اندر باقاعدہ اور ایک جو فلم ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آگئے ہے جس میں عورت نے ڈائر آگ بولا ہے کہ میرے ہو سکتا ہے مجھے میری زندگی میں اس سال موسم سرما نہ آئے یا اس سال میں موسم سرما کو نہیں دیکھ پاؤں گی تو یہ ساری چیزیں میری اس بات کا ثبوت ہیں جو میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا نہ تو ایک وائرس تھا نہ اس طرح کی کوئی بیماری ہے نہ یہ اچھوت ہے یہ صرف اور صرف خوف اور دہشت ہے جو لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہے یاد رکھے گا خوف کی وجہ سے انسان کا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور یہ جو ماسک لگایا جاتا ہے اس کے ذریعے بھی انسان کے پھپڑے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور ماسک لگانا اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے پارٹیکلز جو آپ کے پھپڑوں کے اندر جا کر کیمیکل ریاکٹنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں وہ ماسک روک لیتے ہیں اور آپ کا جو لنگز جو ہیں وہ اس طرح سے بلڈ نہیں ہو پاتے جس طرح قدرت نے ان کو دفاعی طاقت کے خزانے بخشے ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر پاتے اس طرح سے بھی لوگوں کی صحت پر حملہ کیا گیا ہے لوگوں کی صحت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہودیت کی طرف سے لائی گئی ہیں باقاعدہ پروگرام کے تحت ہمارا پیمرہ جو ہے اس کو کیوں گہرت نہیں آتی ہمارے ان وزیروں اور مشیروں کو کیوں گہرت نہیں آتی یہ کیوں غلط خبریں چلاتے ہیں یہ ان لوگوں کے کارندے ہیں اور ان کے سہولتکار ہیں اور اس سہولت کے لیے ان لوگوں کو ڈالروں کے ذریعے ان کی جبیں اور ان کے مو بند کیا جاتے ہیں تو میرے دوستو ترکی کے پاس انشاءاللہ خلافت آنے والی ہے وہ لوگ انشاءاللہ چینج لائیں گے اور ہم ان کے ساتھ حکومت کھڑی ہے یا نہیں کھڑی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن پاکستانی عواموں کی جو دل ہیں ان کی دھڑکنیں جو ہیں وہ ترکی کے ساتھ ہیں آپ لوگ ماضی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں پہلے بھی جب ترکی کو ضرورت پڑی تھی تو یہاں سے مسلمان اس وقت پاکستان تو نہیں بنا تھا پاکستان بننے سے پہلے جب ترکی کو ضرورت پڑی تھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت جاتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ